پاکستان پیپس پارٹی نے بودھ کے روز الیکشن کمیشن کے سامنے متحدہ اپوزیشن کے ہونے والے احتجاج میں اپنے بعض کارکنوں کی طرف سے متنازہ نارے بازی سے لا تلقی کا اعلان کیا ہے پیپس پارٹی کے ترجمان نے جمعیرات کو جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ پیپس پارٹی ایک اصولی احتجاج پر یقین رکھتی ہے اور پیپس پارٹی کے ترجمان کے بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ پیپس پارٹی کا اس نارے بازی سے کوئی تلق نہیں ہے واضح رہے کہ پاکستان پیپس پارٹی کے دو کارکنوں راجہ انتیاز اور خاتون کارکن شہزادہ کوسر گلانی نے بودھ کے روز متحدہ اپوزیشن کے احتجاج میں عدلیہ اور فوج کے سربراہوں کے خلاف نارے بازی کی تھی جس پر تھانسیکٹریٹ اسلام آباد پولیس نے دہشتگردی کی تفاق کے تعدمہ قدمتاج کیا تھا اور ان دونوں کارکنوں کو گرفتار کر لیا تھا ان کارکنوں کی گرفتاری کے بعد پیپس پارٹی پارلیمنٹیرین کے سربراہ آصف علی زرداری کی بڑی سابزادی بختاور بٹو نے سوشل میڈیا پر ان گرفتاریوں کی شدید مضمت کی تھی اور پیپس پارٹی کے کارکنوں کی طرف سے بھی سوشل میڈیا پر ان گرفتاریوں کے حوالے سے شدید حفظات اور احتجاج کا اظہار کیا گیا تھا واضح رہے کہ پیپس پارٹی کا آج کراچی میں ایک اہم اجلاس جاری ہے اور اس اجلاس میں پیپس پارٹی کی حکومت میں شمولیت کے حوالے سے امور زیر گوھر آئیں گے قبل ازنی کل فروت اللہ بابر نے ایک موقع اخبار سے بات چیت کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ پیپس پارٹی پر دباؤ ہے کہ وہ وفاقی حکومت میں پی ٹی آئی سے اتحاد بنائے تاہم یہ واقعہ جو ہوا احتجاج کے حوالے سے کارکنوں کی گرفتاری کے حوالے سے توقع کی جا رہی تھی کہ جس طرح بختاور بٹو زرداری نے ان کارکنوں کی گرفتاریوں کی مضمت کی تھی پیپس پارٹی کی طرف سے بھی کوئی ایسی ہی سٹیٹمنٹ آتی تھا پیپس پارٹی نے آب واضح طور پر ان کارکنوں کی طرف سے کی جانے والی نعرہ بازی کو غیر اصولی قرار دیا ہے اور ڈسپلن کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے ان کارکنوں سے فاصلہ اختیار کر لیا ہے موظم رضا تبسم اسلام آباد